ہلو دوستو نمسکا رہے پھر سے میں اپنی اس چینل میں آپ کو سوگت کرتا ہوں آج کیسے ویڈیو میں میں بتا ہوں گا ہولی کا کیس ہولی کی دن آپ کو کرنے کے لیے سب سے بہترین پانچ کاریاں بتانے جا رہا ہوں حدیث کاریاں کا آپ نے کر لیا تو بہت سریعوں سماسیاں سے آپ چھوٹ کر اپا جائیں گے نظر دور سے چھوٹ کر اپا جائیں گے بہت ساری سماسیاں سے ان کی جانت پا جائیں گے ٹھیک ہے دیاننا چاہتے ہیں کہ ایسے ہولی کے دن کونسی کام کرنے کے جسے آپ کی پر بہت سای سماسیاں ہیں دور ہو جائیں اس میں پہلا ہے کہ جو ہولی کا دن جہاں پر کیا جاتا ہے اس کی جو راک ہوتی ہے اس کو تلق کرنا ہولی کا کی راک کو بہتر مانا جاتا ہے اور ایسا کام جاتا ہے کہ ہولی کا کی اگل سانت ہونے کے بعد جو بھاس مگروں میں جو بچ جاتا ہے اس کو آپ کو رکھ لینا چاہیے اور اس کو نظر جو تانتری کی جو دوش ہوتے ہیں اس سے نظر سے یہ بچا کے رکھتی ہے ایسے بھی مانیتا ہے کہ کئی بانے میں لگتا ہے کہ اس یہاں ہمارے گھر سے کونسوں دور چلی گئے اور چلو ترکنی راستہ کا محول بجاتا ہے اس کیلئے آپ کو کھولی پر یہ اپائدانا چاہیے ہولی کے دن ساتھ کونڑیوں کو سیر کے اوپر سے ساتھ بڑی مانکر ہولی کا کی امیل میں ڈھاگ دائیں پھر دیکھوئے آپ اگر کی سبی سوچ جائیں گے کے بعد دوپ ہوتی چلی گئے اس کے بعد مہلام کے لیے بتانا چاہوئے اس نے اس کو اپنے بال کو اس طرح رکھنا چاہیے ایسے مہا جاتا ہے کہ جس ساتھ کونڑی کا گناہ ہوتا ہے اس وقت کئی پتہ کی نگر آسمائی ستیاں سے کریے جاتی ہیں اور کئی لوگ تنتر منتر کے بھی کام کرتے ہیں اس لئے ہولی کی دن سیر کو اپر سے ڈھاپ کر رکھنا چاہیے مہلاوں کو گھاس کر بالوں کو بکھیر کر نہیں رکھنا چاہیے اگلا اپاہ ہے کہ ہولی کا دھن ہو جانے کے بعد جب اپنی ساتھ ہو جائے تو وہاں سے تھوڑے اسی ہولی کی راکھ گھر لے آئے اور اس راکھ میں تھوڑا سا جو کالی سرسو ہے ملا کر گھر کے چار اور چھڑک دینا چاہیے اس سے آپ کی گھر کے اندر کی جو بھی ناکار آتما جو بھی اور جائے ہیں وہ سب سب مپت ہو جائیں گی تو یہ کہہ کرنے سے پھر دیکھیں آپ اس کا کیا ریزنٹ ہوتا ہے ہولی کا کی راکھ کو بہت بہت مانا جاتا ہے اور اس کی جو بھسما ہوتے ہیں وہ راکھ جو ہوتے ہیں اس کا تلک کرنے سے نظر دوسر اکچہ ہوتی ہے اور اسی لیے مانتا ہے کہ ہولی کا کی راکھ سرید پر لے پند کرنے سے سرید نیروگ ہوتا ہے اور تو اچھا سمجھ سمجھ سینطور ہو جاتی ہے اگلا ہے اس دن ایسی چیز نہ کھائیں ہولی کا دہن کے دن یعنی کی بھاگون پرنیمہ کی دن کسی کے گھر پر یا کسی کے دیمی سفیت جیلوں کو کھانے سے بچنا چاہیے آپ کو پراجن مانتا کے نوصار یہ چلی آ رہی ہے کہ ہولی کا کے دن بہت نکراتمکس ارچہ جو بہت شکری رہتی ہے لوگ تنتر منتر کی گریائیں کرتے ہیں اس لیے اس دن بچ کے رہنا چاہیے تو ہولی کا کی راہ کو نجر دوسر سے بچنے کیلئے پریوک ملا جاتا ہے تو ہولی کا دہن کے دوسرے دن ہیں رائی تھوڑی سی رائی اور نمک ملا لیں راہ میں اور جب آپ کو لگے کہ نجر دوسر ہے یعنی کا رادمہ کورجہ کا پرباہ ہوئے تو اس میں چھوٹکی ملے کر سادھیا دو بار گھما کر اس کو جل میں پروہیت کرتے ہیں تو یہ جو میں نے بتایا کورے کو پایا کالی سرسوں کو پایا یہ بہت ہی کام کر رہے ہیں تو آپ کو یہ سارے چیزیں جو میں نے باتیں بتایا کہ نجر دوسر سے بچنے کیلئے تو یہ آپ کے بہت کام آتے ہیں کیونکہ وہ دن کا رات میں کورجہ بہت سکریہ رہتی ہیں اور کئی لوگ تنتر منتر کے بھی کام کرتے ہیں اس لئے ہولی کا دہن کی رات کو سر کو ڈھک کر رکھنا چاہیے اور مائلاؤں کو بال کھولے نہیں رکھنا چاہیے تو یہ جو ٹوٹکے میں نے بتایا ہے یہ آپ کو نجر دوسر سے بچائیں گے ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے